السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اکدام ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدام ٹھیک ہوں گے تو جی پیٹارہ باجی کی جو انٹرنیشنل ٹریپ کی جو ویڈیو ہے وہ آ چکی ہے اور ان کا ٹریپ سرو ہو چکا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے ہر ایک پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے اور آگے میں آپ کو کوئی کلیپ بھی سناتی ہوں وہ بھی آپ لوگ سننا ایک مہینہ پہلے کی جو کلیپ ہے وہ آپ لوگ سننا اور پھر بتانا کہ اس کے اوپر کون کتنا جلوم کیا ہے اور کون کتنا جھوٹ بولا ہے اور اس کے اس ویڈیو کے اندر کتنا جھوٹ تھا اور یہ خود اپنے جھوٹ میں کس طرح سے فسی ہے تو آگے وہ کلیپ میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ ٹریپ کی جس کے لیے یہ بول رہی تھی کہ ہماری فلائٹ ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ لوگوں کی اب آنکھوں کے ساتھ ساتھ میں جب آنے بھی کھلنے لگی ہے لوگوں نے اس کو کمنٹ میں جا کے خوب اس کی اوقات دکھائے خوب دھوئے اس کو کہ بھائی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ تمہارے حساب سے نہیں اڑتی ہے تم پہلے بول رہی ہو چھے بجے نکلنا ہے ہماری فلائٹ ہے پھر تم بول رہی ہو کہ اببو کو گاؤں چھوڑنا ہے اس کے لیے ہم گاؤں پہلے جائیں گے اببو کو چھوڑیں گے اور پھر تم چھے بجے نکلنا تھا تو تم کوثر کے بیمار ہونے کی وجہ سے تم لیٹ نکل رہی ہو تو یہ سارا کچھ ہے نا دیکھتے ہوئے ہیں نا سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ عورت ایک نمبر کی فراد ہے یہ عورت ایک نمبر کی جھوٹی ہے اپنی آڈینس سے بہت کچھ چھپاتی ہے ان کے ساتھ میں بہت کچھ فراد کرتی ہے تو پہلے یہ والی کلیپ آپ لوگ سن لیجئے اس کے بعد میں پھر ساری باتیں ڈیٹیل میں کریں گے بندے سومیز کریں گھر پہ وہ بھی نہیں ہے کہ ان کو فان کریں آو مجھے باہر سے یہ کھلا دو یہ کھلا دو وہ والا تو ہمارا سینی نینی ہے میں کہتی وہ خوش کسمت ہے وہ جو واحد اپنے شہر کی اتیلی وارث ہوتی ہے ایک احساس والا وہ ایک رشتہ نہیں ہوتا دو پیجان جب ہو جاتی ہے تب ایک ڈیوٹی ہوتی ہے مطلب جیسے صبح میں ہاں دو چاہیے چاہیے ہاں اپی چاہیے ہاں کھانے مجھ پتا ہوگے دوسری بیو یہ بھی در ہوتا ہے کہ دوسری بیو کو یہ نہ لگے کہ اب ہم میرے پاس آئے تو پیچھے سے فان پر فان انا شروع سے در کے مارے ہم فان دنی کرتے یہ ہوتی دو بیو کی لائف جن کے ایک ہزمان کی دو بیویں ہوتی ہیں اس طریقے کی لائف ہوتی ہے بہت ہوتا ہے کہ باہر جب نکلتے ہیں دنیا کی نظر میں کم سے کم اتنا نہیں ہوتا کہ اکیلی عورت جاری ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہے بندہ اس کے ساتھ ہے میں کبھی نہ سے دل کتے ہیں ان ساری چیزوں سے جان چھوڑا لوں میں جس رشتے سے ہمرا دل کتے ہیں جان چھوڑا لوں اور چو چیز بھی ہوگا پتا ہوگا اپنے سر پہ ہے کھانا باہر سے لینا پینا سب کچھ اپنے سر پہ ہو یہ پتہ ہے یہ جو ٹرائنگل والا رشت ہے ہمارا اس میں جب جب جانتے ہیں مجھ سے لگتے ہیں کہ میں بشمتش رہی ہوں مجھ سے لگتے ہیں جو ہولی تھی اگر پوری کلیپ چاہیے تو آپ لوگ مجھے بتا دے نا تو میں کلیپ علی چینل پہ ڈال دوں گی بلکہ میں ڈالی دوں گی آپ لوگ ایک بار اور وہاں پہ جا کے آگے کیوی کلیپیں سن لینا اور یہ جو ویڈیو کی کلیپ ہے نا یہ ایک مینہ پہلے کی ویڈیو ہے اور اس کے پر تھامنیل تھا شوہر کی اکیلی وارث اور مطلب یہ ٹائٹل تھا اور تھامنیل تھا میرے سسور آگئے تو اس کا کلیپ لگانے کا میرا مطلب اور اس کا ٹائٹل بتانے کا میرا مطلب یہ تھا کہ جت طرح سے یہ جھتا رہی تھی کہ میں پیسے جا رہی ہوں میرے پہ جلوم ہو رہا ہے کاؤسر بہت زیادہ مجھے میں رہ رہی ہے تو یہ جو اس کا ویڈیو آیا ہے جس کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ کاؤسر کی طبیعت خراب ہے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ اس کو ہسپیٹل آئیس کرنا پڑا پھر اس کو ڈریپ وغیرہ چڑھی اس کے بعد میں گھر پہ لیا گیا تو اس کے بعد میں مطلب وہ کاؤسر گھر پہ آئی ہے اور وہی ٹائم پہ پھر لوگ ڈریپ کے لیے نکل گئے تو آپ لوگ خود بتاؤ یا لیکلیت سن لی ہے آپ لوگوں نے اور آپ لوگ اب وہ والا سین یاد کرو تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پیٹارہ کے اوپر کتنا جلوم ہوئے اس طرح سے یہ مطلب کہ کاؤسر کی جگہ پہ اگر پیٹارہ ہوتی تو جو اس کے سپورٹر ہے وہ لوگ کیا بولتے کہ مطلب تو پیٹارہ کو اس حالت میں اتنی بیماری میں اتنی زیادہ تبیت خراب ہے اس کو چھوڑ کے تو کاؤسر کو لے کے ٹریپ پہ چلا گیا ٹریپ تو چلو دور کی بات ہے اگر وہ کاؤسر کو گاؤں بھی چھوڑنے کے لیے پیٹارہ کو اس حالت میں چھوڑ کے جاتا نا تو بھی سب کے سب ہے نا کھونکار کی طرح گھونچو کے پیچھے پڑ جاتے کاؤسر کو بدوائیں دیتے گالیاں دیتے لیکن یہاں پہ دیکھو کہ کتنا زیادہ انفیر ہو رہا ہے کتنا زیادہ دوگلہ پناہ ہو رہا ہے اور پھر بھی پیٹارہ ہے کہ بولتی ہے کہ مجھے نہیں حق ملتا ہے میرے ساتھ میں صرف ایک فارمالیٹی پوری کی جاری ہے جبکہ اس نے جتنا بھی بولی ہے نا یہ سب اس کے ساتھ نہیں کاؤسر کے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ بھیان دوگے پورا دین رات وہ اس کے ساتھ میں رہتا ہے کاؤسر کے پاس میں صرف اور صریف اس کے لیے جاتا ہے کہ دودھ ختم ہو گیا شکر ختم ہو گئی سبجی لا دوں پانی بھر کے دے دوں بس اس کے لیے جاتا ہے باقی وہ کاؤسر کو آپ لوگ خود بتاؤ کہ کتنا ٹائم ہو گیا اسلام آباد آئے ہوئے کیا کاؤسر کو وہ کہیں پہ بھی گھومانے لے کے گیا سوائے ہاسپیٹل کے وہ کاؤسر کو لے کے کہاں گیا یہ بتاؤ جب کہ یہ اہرے گہرے نتو کہہرے جو بھی آتے ہیں اسلام آباد سبھی کو گھومایا جاتا ہے سبھی کو مسجد دکھانے لے کے جایا جاتا ہے پارکوں میں گھومایا جاتا ہے اور ایک جگہ پہ ان کو گھومایا جاتا ہے لیکن کاؤسر کو نہیں گھومایا گیا اس کے بعد میں اس کے یہ ساری جو کلیپے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ گھوم کرو تو پٹارہ کتنی جھوٹی مکار ہے اور ایک عورت کو کس طرح سے گھرانے پہ کس طرح سے گھالیاں کھلانے پہ یہ لگی رہتی ہے اب ابھی کا آپ لوگ کلیپ یاد کر لو اس کا کہ ایک اوثر اتنی بیمار ہونے کے باوجود اس کا چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ایک اوثر کو اسی حالت میں چھوڑ کے اپنے انجوائی کرنے نکل گئے اپنی یاشیاں کرنے کے لیے نکل گئے تو اس کی جگہ پہ پٹارہ کو رکھ کے دیکھو تو آپ لوگوں کو احساس ہوگا جو لوگ پٹارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سی اپنا زمیر جگاؤ اور ہے نا جھوٹ کو سپورٹ کرنا بند کرو آپ لوگوں کو یاد ہوگا مصطفہ کی طبیعت کراب ہوئی تھی گونچو راتو رات وہاں سے واپس آگے کیوں کیونکہ پٹارہ کا بیٹا تھا وہ تو گونچو کو راتو رات واپس آنا پڑا لیکن جب کوسر بیمار تھے ان لوگ یہیں پہ تھے ان لوگ گاؤں جا کے اور آبیا کانی کے در جا کے ایک رات رکھے لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو بھائی یہیں پہ ہم لوگ ایک رات رکھ جاتے بعد میں چلے جائیں گے ویسے بھی یہ جو ٹریپ کا جو ڈراما کی جگہ کوسر کے پاس بھی روک سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے جروری نہیں سمجھے کیوں کیونکہ کوسر کی کوئی اوقات نہیں رکھے نا ان لوگوں نے کوسر کو یوز کر رہے اس کے نام کے ویوز کھا رہے اس کے نام کے پیسے کما کے یاشیاں کر رہے لیکن کوسر کو کون سی جندگی دے رہے وہ آپ لوگ خود دیکھ لو اور کچھ لوگ تو جا کے کمنٹ میں بول رہے کہ کوسر نے ڈراما کی کوسر نے جان بچ کے یہ سارا کچھ کی تاکہ تمہارا ٹریپ خراب ہوئے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اللہ نہ کرے کہ کوسر کی جگہ پہ تمہاری بیٹی یہ جندگی جیئے تو تھوڑا سوش سمجھ کے کسی کے اوپر سوچو کہ جب پچھلی بار یہ تیاریاں کر رہی تھی انٹرنیشنل ٹریپ پہ جانے کے لیے تو اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس نے یہی ریزن دی تھی نا کہ مصطفیٰ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے انٹرنیشنل ٹریپ کینسل کر نا تو یہاں پہ ہزبینڈ ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے کوئی بھی نہیں ہے اور اس کو اس حالت میں چھوڑ کے اگلے ہی گھنٹے ٹریپ کے لیے نکلا گیا یہاں پہ دوگلے لوگوں کا دوگلہ پند دیکھو میں تو بلتی ہوں نا لانت ہے کسر کے بھائیوں کے اوپر کسر کے باپ کے اوپر جو اپنی بیٹی کو اس طرح سے انکال کے فینکے ہوئے ہے بہت جنہ یہ بھی بولتے اور مانتے کہ کسر اس کی جلوم میں کسر کے باپ بھائی بھی پورا پورا اس کا ساتھ دے رہے کیوں کیونکہ ان کو اپنی بیٹی سے جان چھڑانا ہے تیرہ تعلیٰ محبت کتنی ہسی آتی ہے تیرہ تعلیٰ محبت کو کتنا زیادہ وہ پھیار کرتا ہے اس کے بینا رہ نہیں سکتا اس کو پتا اگر ان کی فلائٹ ہوتی تو یہ لوگ ایسے بولتے ہاں چلو ہم لوگ چھوڑ پھر ملتان سے پھر پھر پکڑ جائیں گے پچھلی بار جب یہ سعودی جاری تھی دوبائی جاری تھی پاسپورٹ دکھا 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 اس نے کتنی بار جتائی تھی پاکستان سے باہر جاری باہر جاری لیکن اس بار آپ لوگ نے دیکھا کہتے پچھلی بار گونچو کے ہاتھ میں دی تھی کہ اس میں ہمارے سب پاسپورٹ ہے اس کو سنبھال نہ گھوم نہ نہیں چاہیے لیکن یہ بار پاسپورٹ والا بیگ مجھے نہیں نجر آیا پاسپورٹ نہیں نجر آئے ٹکٹ نہیں نجر آئی تو یہ سب سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے انٹرنیشنل ٹریپ کے نام پہ پہ کوئی انٹرنیشنل ٹریپ پہ یہ نہیں جاری ہے جس طرح سے چار چار بیگ بھر گاڑی میں چار بیگ کو لے کہ آئی آس پاس میں جھا آگے کوئی نہ کوئی اور ڈراما کر یہ بول دیں کہ انٹرنیشنل ٹریپ ہم نے کینسل کر دی کیونکہ یہ جھوٹی تو ایک نمبر کی رہی بات کے سسور کو چھوڑنے جانے کی اگر کہ اس کی ٹکیٹ ہوتی اور وہ ہی ٹیم پہ اگر سسور بول رہے کہ مجھے چھوڑنے چلو تو کوئی حالت میں بندہ نہیں جا سکتا ہے چھوڑنے کے لئے مطلب کہ ان کی ٹکیٹ تھی ہی نہیں وہ ٹیم کی اور سسور نے پہلے ہی بول دیئے تھے کہ مجھے گاؤں چھوڑ دو یا لوگ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے وجہ سے اس نے جب آیا تھا تو اس کو لینے کون گیا تھا کوئی بھی نہیں گیا تھا اس کا سسور اکیلے ہی آیا تھا کوئی چھوڑنے آیا ہوگا وہاں سے تو مجھے یاد نہیں ہے باقی گھونچو لینے کے لیے تو گیا نہیں تھا تو اس بار چھوڑنے جانے کی اتنی کیا تھی چھوڑنے آنا تھا تو وہ بھی آگئے تھے لیکن چھوڑنے جانے کے لیے ان لوگوں کا جانا بہت ضروری تھا اس کے پر آپ لوگوں کو سوچنا چیئے کہ کوئی نہ کوئی ڈراما ready ہے جس کے لیے آپ لوگ ready ہو جاؤ بہت بڑا ڈراما آنے والا باقی سوچنے والی بات یا کسر کی امرجنسی کے لیے یوز ہو جاتی تو اس نے جانے سے پہلے پہلے ہی گاڑی بیت ڈالی دوسری گاڑی یہ لے کے نکل گئی اب یہ بول رہی ہے کہ وہ گاڑی گاڑی کھاں کھڑے رہنگی اگر یہ گاڑی اب یہ پہ آپ لوگ اس کا plan دیکھو گے گاڑی نہیں رکھ گھر پہ گاڑی 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 لے کے گئے اور مجھے لگتا ہے یا تو گاڑی لوگ کسی گاڑی 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 اور آنے کے ٹیم پہ گاڑی لے کے آئیں گے کہ یہ گاڑی بلکل نہیں چھوڑ کے جانا چاہتی تھی کئی کاؤسر کو نہ یوز کرنے میں آجائے گاڑی سوچو کہ کتنی دل کی جس طرح کا سہتانی دماغ ہے تو اس کے سہتانی دماغ کو بھی بہت اچھے سے پڑھ لیتے تو اس حساب سے میں اپنا پوائنٹ آف یوز دے دی باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ سسر کو چھوڑنے کے لئے کیوں گئی کیونکہ اتنی تو یہ فکر مند ہے نہیں کہ سسر کو چھوڑنے کے لئے جائیں گی اور اممہ کو بھی چھوڑنے کے لئے گئی تھی لینے کے لئے بھی گئی تھی ایسا تو کچھ ہے نہیں تو سسر کو چھوڑنے جانا صرف ارطریف ایک بہانہ تھا پیچھے گیم کچھ اور ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بہت جلدی نجر آ جائیں گی کچھ نہ کچھ ضروری کام ہے اس کے لئے یہ جب سوچو کہ بیمار عورت کو چھوڑ کے لوگ نکل سکتے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اپنے سسر کی پرواہ کریں گی یہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہے یہ صرف اور صرف اپنا سوچتی ہے اور اس کے گاؤں جانے کے پیچھے کوئی بڑی ریزن ہے اور انشاء اللہ بہت جلدی آپ لوگوں کو پتہ بھی چل جائیں گی اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جب یہ گھومنے کے لئے نکلیں گی اس کے بعد میں یہ ربیا کانی جھاڑو والی چڑیل پتہ ہو جاتی وہ لوگ نہ میرا ٹریپ خراب کر دیتے تو یہ اس کر پیسے بھی بات پیٹارا کو پھر جو رینٹ وغیرہ آتا ہے وہاں سے وہ بھی لینا ہے بکی اور کیا پتہ بھئی کہ کل کو ہمیں یہ پتہ چلے کہ پیٹارا کے ساتھ کوسر بھی اس کی گاڑی میں تھی جتائے کہ صرف اببو کو چھوڑا گیا تو اس کے راج میں تو بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے کتنا بڑا جھوٹ بول کے پھر لوگ چھپا سکتے ہے کیونکہ اب لوگوں کے جانے کے بعد اس کے گھر میں سے کسی کا کیمرہ آن ہونے نہیں تو راتے جتا لیں گی کہ کسر ادھر ہی ہے تو کسر کی طبیعت کا دکھائی دی ہے اب دو چار دن میں بول دیں گی کسر اس کے اب چیزے پوسیبل لگتا ہے مجھے جرور بتانا مجھے ہسی آتی ہے یہ عورت کے اوپر بھروس کرنے کا رتی بھر بھی من ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی فراؤ جھوٹی اور مکار ہو رہت ہے با آج ویڈیو کے نیچے اس کے سپورٹر اس کے پر حس رہتے جب اس نے آیت کو بولی کہ فیڈر وغیرہ تمہارا میں گاڑی میں رکھ دی ہوں تو گاڑی بڑی والی وہ بھی ابھی تلک فیڈر پیتی ہے چھوٹی والی ماں پیتی ہے تو ان کے گھر میں اسی لیے تو نا جیسے ایک بولتے نا انتلا کی طرف سے ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ اتنا ہی پیلا ہو نہیں تو بچے سمر ہو جائیں گے سمر مینس ان کے آنکھوں میں سے ممتہ دل کی نرمی وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہوا ہو رہے دیکھو پورے خاندان کے اندر بتاؤ کہ کسی کا دل اچھا ہوگا سب کے سب سمر ہے سب کے آنکھوں میں سور کا بال کوئی کسی کے اوپر نہ ترز کھاتا ہے نہ کوئی کسی کا سوست ہے سب جنہیں سیرف اور سریف خود کا سوست ہے تو یہ دودھ زیادہ پیلانے کا نتیجہ ہوتا ہے اسی لئے منع کیا گیا ہے کہ جیتنا ٹائم اور پیڈیٹ دیا گیا ہے اس سے زیادہ مت پیلاؤ ندیر نہیں ہے یہ ہی ملتا ہے اوپر جانے کے بعد جب ملتا ہے لیکن آپ اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتے تو تیری بربادی ہے پوری بائٹی دیکھیں گی جس طرح سے تو ایک عورت کو یوز کرنے کے بعد میں اس فائدہ اٹھانے کے بعد میں اس کو گندہ کرتی ہے